لاسٹ یئر دوستو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو فلم آئی تھی سال کے آخری میں یعنی کی سمبہ اس میں دوستو رنویر سنگھ کا ایک گانہ تھا آنکھ مارے اور لڑکی آنکھ مارے اور اس میں ہی دوستو کرن جوہر صاحب بولتے ہوئے نظر آئے تھے اوہ وارڈ ایک اور ریمکس اس طریقے کی بات وہ بولتے ہوئے آئے تھے فائنلی کرن جوہر صاحب کو جس حساب سے چیزیں کرنی تھی انہوں نے کری ہیں اور جو اس سال کے آخری میں فلم آ رہی ہے یعنی کی دوہزار انیس کے آخری میں جو فلم آ رہی ہے یعنی کی گوڈ نیوز اس میں وہ ایک اوریجنل ٹریک لے کر آیا ہے چلیے یہ بہت اچھی بات ہے دوستو کہ تنش باکچی صاحب کی طرف سے ایک اوریجنل ٹریک اور ایک بہتی زیادہ ریفریشن ٹریک نظر آیا ہے جو کی ہے دلادے گھر چنڈی گھر میں آئیے تھوڑے سی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے فیویٹ چینل میں راہل بوجھ آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہے کھلاری کمار کی فلم آ رہی ہے دوستو اس سال کی آخری فلم اور وہ ہے گوڈ نیوز یعنی کی دوہزار بیس کی شروعات ہم گوڈ نیوز کے ساتھ کریں گے ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ کھلاری کمار کی اس فلم کا پہلا سانگ ریلیز کر دیا گیا ہے جو کی ہے دلادے گھر چنڈی گھر میں اس سانگ کی خاصیت کیا ہے اس سانگ کی خاصیت ہے اس کا فریش کمپوزیشن اس کا فریش ایلیمنٹ جو کی ہمیں کمپیل کرتا ہے سانگ کی اگر میں بات کروں دوستو تو سانگ میں تڑک بھڑک ٹویسٹ اینڈ تڑکا تو ہے ہی ہے ساتھی ساتھ اس کے لیرکس اور وہ جو پنجابی فیل ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے ہارڈی سندھو نے اور باچھا نے اس میں دوستو میل وائز تھی ہے اسیس کور نے اس میں فیمیل وائز تھی ہے آپ درشکو کو بتانا چاہتا ہوں کہ تنکش باکچی جی کو کہنا کہیں اس طریقے سے کیٹیگرائز کر دیا تھا کہ وہ پرانے گانوں کو اٹھا کر نئے گانے بناتے ہیں ان میں اٹو ٹون ڈالتے ہیں یا پھر الگ لگ ٹون ڈالتے ہیں اور اپنا پیچ اپ کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں لیکن فائنالی اس سانگ سے کہنا کہیں دوستو ان کی کیپیبلیٹیز پر ایک اور چاند لگا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس طریقے کا فرش کمپوننٹ لاتے ہیں سانگ کی اگر میں بات کروں تو نورت سائٹ تو یہ سپر ہٹ سانگ ہو جائے گا ڈی جے فلور میں تو یہ ڈی جے فلور میں تو یہ ڈی جے فلور میں بجے گا اور درشک لٹرال ہی جھو موٹھیں گے جب بھی ڈی جے پہ یہ گانا بجے گا شادیوں میں پاٹیوں میں یہ گانا بجے گا سانگ کی خاص بات اور چیز ہے وہ ہے کارینا کپور باپ رے باپ کارینا کپور جی کی اگر میں بات کر رہو دوستو تو لگنی رہو یار کی مطلب ان کی شادی ہو گئی ہے اور پلس تیمور ہے ان کا and you know and plus کارینا کپور is looking so fresh just like a morning dew and بھئی کیارا ادوانی کی میں بات کروں تو کیارا is also looking good and fresh but کارینا کپور is looking just austral amazing بھئی کھلالی کمار کی بات کرے تو وہ بھی ڈانس نمبر کرتے ہیں ڈازر آرہے ہیں with دلچی دوسان جو کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے over and all یہ سونگ دوستو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا ہے flashy چمک دھمک بڑا ہوا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ ویسے اپنے بہن کر آپ کو ریویو بتاؤں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یہ سونگ تو فٹا فٹ دیکھیں کہ لڈی کمار نے اپنے شوشل میڈیا سائٹس پہ شیئر بھی کر دیا ہے یوٹیوب میں آ بھی گیا ہے تو جا کے دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیں دلالے گھر چنڈی گھر میں بتائیے کی کیسا لگا and پلس اس کی ویوز اب کتنے ہوں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ ٹریلر نے دوستو تین دن کے اندر ہی 45 ملین پلس سمتنگ ویوز کمال لیے تھے تو لیٹس سی دیکھتے ہیں آپ کو کیا ریاکشن ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں بنے رہیے چینل کے ساتھ تب تک میں بھی چنڈی گھر میں گھر خرید کیا تو بائی بائی